عوض بل ایم نشیطانہ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹوڈینٹس کے آلہ امید آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چپٹر نمبر ٹو ایف ایسی کا جو ہے نمیریکل پورشن اور شیئر کرنے جا رہا ہوں چپٹر نمبر ٹو کا فاس نمیریکل ہمارے پاس موجود ہے ٹو پائنٹ ون جس میں لکھا گیا ہے کہ سپوز ان اریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم ویکٹر ای جس کے کوارڈینیٹس دیئے گئے ہیں مائنس 2 اور 3 اور ایٹس ٹپ ایٹس ٹو پائنٹ کیوں 3 اور 9 جب بھی ہم ہمارے پاس ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم کی بات کی جاتی ہے نمیریکل کے اندر تو ہم یہاں پہ جس ٹیز کو منشن کرتے ہیں وہ ہوتا ہے x اور y کوارڈینیٹ سسٹم سب سے پہلے ہم گیون ڈیٹا کے اندر جب نمیریکل سار کریں گے تو اس کے اندر ہم x اور y کوارڈینیٹ سسٹم کو بنا لیں گے اس کوارڈینیٹ سسٹم کو ہم ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم بھی کہتے ہیں یہاں پہ چونکہ آپ کے پاس جو پوائنٹس دیئے گئے ہیں دو پوائنٹس ہیں ایک پوائنٹ پی ہے اور ایک پوائنٹ کی ہوئے اور ان کے دو دو کوارڈینیٹس آپ کو دیئے گئے ہیں x اور y چونکہ یہاں پہ دو کوارڈینیٹس دیئے گئے ہیں ہم لہذا 2D یعنی two dimensional coordinate system کو بنا لیں گے two dimensional coordinate system کو بنا لیں گے اگر ہمارے پاس یہاں پہ three three coordinates یہ جاتے ہیں پھر ہمیں x y کے ساتھ ایک اور third axis شو کرنا پڑتا ہے جسے ہم کہتے ہیں z axis تو question کے carding ہمارے پاس چونکہ دو دو coordinates ہیں point p اور q کے لہذا ہم دو coordinates بنالیں گے ایک ہے x coordinate دوسرا ہے y coordinate یاد رکھے گا x coordinate horizontal axis بھی کہتے ہیں اور y coordinate جو x axis ہے اسے horizontal axis بھی کہتے ہیں اور y axis ہے اسے vertical axis بھی کہتے ہیں اب یہاں پر ہم جو ہے coordinate system کے اندر marking کر لیں گے اور small intervals کو x اور y axis پہ show کر لیں گے ہمارا جو point p ہے وہ دیا گیا ہے minus two and minus three point p کا جو x coordinate ہے وہ minus two ہے لہذا ہم x axis پہ minus two کو mark کر لیں گے point p کا y coordinate minus three ہے لہذا ہم y axis پہ minus three کو mark کر لیں گے پھر ان دونوں point سے ہم دو perpendicular draw کریں گے جہاں پہ یہ دونوں perpendicular ایک دوسرے کو intersect کر رہے ہیں مل رہے ہیں وہاں پہ ہم point p کو show کر دیں گے ہمارے پاس جو point q ہے اس کے coordinates three اور nine ہیں یعنی x پہ three اور y پہ nine تو x axis پہ جو three ہے اس کو mark کر لیں گے اور y axis پہ nine means plus nine ان دونوں کو mark کر لیں گے پھر ان دونوں point سے three اور nine سے ہم perpendicular draw کریں گے جہاں پہ دونوں perpendicular ایک دوسرے کو meet کر رہے ہوں گے اس کو ہم point q مال لیں گے question میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ vector a کی جو tail ہے وہ point p پہ ہے اور tip جو ہے وہ point q پہ ہے یہاں پہ ہم نے جو vector بنایا ہے اس کی tail ہم نے point p پہ رکھی ہے اور جو head ہے یا tip ہے وہ ہم نے point q کیو پر show کر دی ہے اب next ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم نے point p اور point q کے position vectors نکال لیں ہیں جیسے یہاں پہ میں نے نکال لیں گے ہیں کہ position vector of point p کو r1 سے show کیا ہے position vector of point q کو r2 سے show کیا ہے اب دیکھیں چونکہ ان کے coordinates x اور y ہیں x کے لیے ہم i کو show کرتے ہیں اور y کے لیے ہم j unit vector کو show کر دیتے ہیں یہاں پہ i اور j unit vectors ہیں لہذا جب ہم point p کا position vector نکال رہے ہوں گے تو point p کا جو position vector ہوگا وہ اس کے coordinates کے carding minus 2y minus 3j ہو جائے گا اسی طرح چونکہ point q کے coordinates 3 اور 9 ہیں لہذا اس کا position vector 3i plus 9j ہو جائے گا ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے position vector کیسے نکالے جاتے ہیں یہ بات بے شک ہم numerical کے اندر mention نہ کریں لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ position vector کیسے نکالتے ہیں suppose کر لیتے ہیں کہ ہم نے point p کو draw کیا ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے اور point q کو draw کیا وہ یہاں پہ آ رہا ہے position vector وہ vector ہوتا ہے جو کسی بھی point کو آری جن کے ساتھ ملانے سے حاصل ہوتا ہے مثلا ہم نے point p کا position vector ہے اس کو r1 سے show کیا ہے اور یہ جو line ہے آپ کو dark color میں نظر آ رہی ہے یہ line جو ہے point p کے position vector کو show کر رہی ہے اسی طرح یہاں پہ جو point q ہے اس کا position vector اس bright line سے show ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے r2 کا نام دیا ہے جب ہم کسی position vector کو لکھتے ہیں مثلا ہم یہاں پہ r1 کی بات کرتے ہیں اگر r1 ہم نے position vector show کرنا ہے تو ہم اس کے i اور j components کو لکھ دیں گے جو i unit vector ہوتا ہے وہ x axis کے لانگ اس کی dimensions کو بتاتا ہے مثلا x axis کے لانگ اسی dimension minus 2 ہے تو i کے ساتھ ہم minus 2 لکھ دیں گے اور j unit vector ہے وہ y axis کے لانگ جو ہے dimensions کو بتاتا ہے وہ minus 3r ہے لہٰذا j کے ساتھ minus 3 لکھ دیں گے یوں ہمارے پاس r1 position vector آ جاتا ہے جو point p کا position vector ہے اور وہ آ جاتا ہے minus 2i minus 3j اب یہاں پہ point q کا ہم نے position vector نکال لیا ہے اس کے لیے آپ سب سے پہلے ہم دکھیں گے کہ x axis کے لانگ اس کی dimensions کیا ہیں 3 تو ہم یہاں پہ 3i لکھ دیں گے پھر آگے y axis کے لانگ اس کی dimensions کیا ہیں وہ ہے 9 تو ہم آگے 9j لکھ دیں گے u ہمارے پاس دونوں position vectors ہیں یعنی دونوں points p اور q کے position vector وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب ہم اپنے اصل کام کی طرف چلتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے distance نکالنا ہے between these two points ان دو points کے ترمیان distance نکالنا ہے تو distance formula جو ہے وہ جہاں پہ ہم apply کریں گے سب سے پہلے ہم two find لکھیں گے distance between point p and q is equal to question mark اب point p اور q کے ترمیان جو فاصلہ ہے یا distance of o نکالنا ہے اگر ہم گوش سے دیکھیں ہم نے اس کو vector a کا نام دیا ہوگا ہے کیونکہ point p vector a کی tail پر اور point q vector a کے tip کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے data کے مطابق جاتا diagram بنائی تو ہم نے اب کیا نکالنا ہے جو پوچھا جا رہا ہے کہ point p اور q کے ترمیان distance نکالنا ہے اور وہ distance نظر آ رہا ہے obviously وہ vector a کے magnitude کی equal ہوگا تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے vector a کا magnitude is equal to question mark تو سب سے پہلے ہم جب solution نکالیں گے اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے vector a find کریں گے vector a find کرنے کے بعد جب ہم اس کا magnitude نکالیں گے تو ہمارا جو answer ہے یعنی کہ distance between point p اور q وہ آ جائے گا جب ہم vector a کو نکالیں گے تو وہ آ رہا ہوگا ہمارے پاس r2 minus r1 جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے position vectors بنائے ہوئے r2 اور r1 تو ذرا ان کے لئے vector a بناتے ہیں تو ذرا دیکھیں میں نے vector a کو from point p to point q جو ہے اپنی requirements کے مطابق draw کر دی ہے تو نظر آ رہا ہے diagram سے کہ اگر ہم r2 میں سے r1 کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس vector a آ جائے گا اب ہم نے next step میں ہم نے r1 اور r2 ان دونوں کی values put کی value put کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ result آ گیا اب یہ minus کا sign جو ہے اگلی دونوں values کی opposite sign کر دے گا یعنی ان دونوں کے sign کو change کر دے گا minus کو جب minus سے multiply کریں گے plus 2y ہو جائے گا اور minus کو minus سے multiply کریں گے تو plus 3j ہو جائے گا اب i والا i کے ساتھ add ہوگا 3 plus 2 5i ہو جائے گا اور j والا j کے ساتھ add ہو جائے گا تو 9 plus 3 ہو جائے گا 12j تو یہ ہمارے پاس آ گیا vector a is equal to 5 i unit vector plus 12 j unit vector last میں ہم step میں کیا کریں گے distance between p and q جیسے بھی آپ کو میں نے بتایا ہے وہ کیا ہوگا a vector کے magnitude کی equal ہوگا اور vector a کا magnitude کیسے نکالیں گے سب سے پہلے ہم فارمولاہ استعمال کریں گے جو اس کا i unit vector ہے اس کے ساتھ جو اس کا value آرہی ہے 5 اس کا ہم square لے لیں گے plus j unit vector کے ساتھ اس کا جو magnitude آرہا ہے 12 ان دونوں کا value's square لیں گے ان دونوں values کو add کر کے 別وں کا square root لے لیں گے aya square root of i unit vector venture 줄 mean vive vector ان دونوں کو ایڈ کریں تو 169 آجاتا ہے اور 169 جو ہے وہ 13 کے سکیئر کی بڑھتا ہے یہاں پہ سکیئر اور سکیئر اوٹ اپس میں انسر اوٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس آنسر آجائے گا 13 اور اس کے ساتھ یونٹس لکھ لیں گے یعنی 13 یونٹس ہمارے پاس آجائے گا ڈسٹینس بیٹوین پوائنٹ پی اینڈ کیو اور یہی ہمارا آنسر ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ انشاءال آپ کو اگلے آپ کے لیکچر کو میں مل جائیں گی ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا لیکچر نمبر ٹو میں ہم نیکسٹ نمیریکل کریں گے جیسے آج ہم نے چپٹر نمبر ٹو کا پہلا نمیریکل کیا ہے دوسرا نمیریکل جو ہے وہ آپ کو اگلے لیکچر میں ملے گا اور اسی طرح انشاءاللہ مزید نمیریکل آپ کو اگلے لیکچر میں ملتے رہیں گے اللہ حافظ